سورہ طلاق میں ہے سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ جَوَ اللَّهُ سَ دَرَيْغَا جَوَ تَقْوَا اِخْتِعَارَ كَرَيْغَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ اور اسے رزق دے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے آدمی سوچتا ہے میرا رزق آئے گا تو یہاں سے آئے گا یہ بہت سے میرا یہ مجھے سیلوی دے گا میرا رزق ہے یا یہ میرا بزنس ہے یہاں سیل ہوگا کماؤں گا یہ میرا رزق ہے اللہ نے کہا اگر تم تقوی اختیار کروں گے اللہ تمہیں رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے ہو وہاں سے دے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے جو دنیا کی چیز ہے یہ دنیا کی چیز ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جیسے کہ ایک انسان کو کچھ نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کا تو تمہیں ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے آخرت میں میں دوں گا نا اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جہاں وعدہ کیا ہے تو دنیا کا بھی وعدہ ساتھ ساتھ میں کیا ہے لیکن آخرت خیر وابقہ ہے خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے آخرت ہمارا مقصد ہے دنیا میں پیسہ ملتا بھی ہے رزق ملتا بھی ہے دنیا کی کامیابی ملتی بھی ہے تو یہ آزمائش ہے ہاں انام کے طور پر بھی اللہ کے طرف سے ملتی ہے سزا کے طور پر بھی ملتی ہے